اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ڈاکٹر مرزا خلیل کیسے ہیں آپ لوگ from animals knowledge دوستو آز ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے فارم پر پی پی آر کا آؤٹ بریک ہو جائے یا کسی بھی بیماری کا آؤٹ بریک ہو جائے تو اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے میں ہوں ڈاکٹر مرزا خلیل ڈی وی ایم فیل سی ایم ایسی ایم ایسی ایو ایگر کلچر فیسٹ آباد یہ میرا وزٹ ہوا ہے ایک فارم پر ایک چھوٹا سا فارم ہے گوڈ فارم سٹارٹ ہوا تھا جنہوں نے 35 انیملز رکھے اور ایک بیماری آنے کی وجہ سے جس کا نام پی پی آرہا ہے گوڈ پلیک بھی کہتے ہیں پیسٹ آف سمال رومیننٹس سوڈو رینڈر پیسٹ کاتا یہ اس بیماری کے نام ہے اس بیماری نے اس فارم کے اوپر اٹیک کیا انہیں نہیں پتا چلا سمپل ڈائریا تھا نیزل رسچارج تھی ان کے دن با دن جانور مرتے گئے ایک دن میں دو کبھی تین کبھی چار پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کونٹریکٹ کیا تو میں نے ان کے فارم پر وزٹ کیا اور اینمل کی سوچویشن دیکھی تو مجھے آئی رہا ہوا کہ ان جانوروں کو پی پی آر بیماری کا اٹیک ہے ہسٹری جب لی میں نے ان جانوروں کے بارے میں تب انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کوئی ایک نیا جانور خریدا اور جس کی وجہ سے یہ پرابلم آئی اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پی پی آر جو ہے وہ ایک وائرل ڈیز ہے ایک جانور کو آتی ہے تو اس کے بعد باقی جانوروں نے بھی پھیل جاتی ہے اس کے کلینیکل سائن یہ ہوتا ہے کہ بخار ہو جائے گا ایک سو چار سے سو چھے ریس لیس نیس ڈلی کوٹ ڈرائے مزل اس کو کھانا پینا کام ہو جائے گا اس کی آنکھوں میں سے پانی نکلے گا ناک میں سے پانی نکلے گا اور اس کے بعد آنکھیں گردگندی کھٹا ہو جائے گا جانور کو ڈائریا ہوگا نمونیا ہو جائے گا اور اگر آپ کا جانور پیگنٹ ہے گبن ہے تو وہ ابورٹ کر جائے گا یہ اس کی کچھ نشانیاں تھیں جس کی ویسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پی پی آر ہے یہاں پہ میں آپ کو جانور دکھاؤں گا ان کے کلینیکل سائنس دکھاؤں گا جو کہ پی پی آر کی بیماری میں ہوتے ہیں جیسے کہ یہ پچھلے جانور کو ڈائریا لگا ہوا تھا تو آپ کو اس کی پچھلی ٹانگیں دونوں گندی ملیں گی ڈائریا کے ساتھ اس کے بعد میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جانور جو ہیں وہ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں گے دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جانور بلکل کمزور ہو جائیں گے کیونکہ ان کو ایک تو ڈائریا لگا ہوتا ہے نزلہ ہوتا ہے زکام ہوتا ہے جانور کھانا پینا کم کر دیتا ہے جس کی ویسے جانور بلکل کمزور ہو جاتا ہے جیسے اس جانور کو دیکھیں ان کو بھی ڈائریا لگا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کا آؤٹوک آیا تو سارا کا سارا فلوک جو تھا وہ پی پی آر نے اپنے پی پی آر ہو گیا ان کو سارے کے سارے جانور بیمار ہو گئے کیونکہ ان لوگوں نے اس کی ویکسین نہیں کروائی تھی ویکسین نہ کروانے کی وجہ سے یہ بیماری زیادہ ٹائک کرتی ہے اور آپ کے جانور جو ہوتے ہیں ان سب کو بیمار کر دیتی ہے یہاں پہ آپ کو جانور دکھائے گئے ہیں کہ کچھ جانور جو ہیں وہ ابھی بھی سفیر ڈائریا میں کچھ جانور نیچے بیٹھے ہوئے ہیں خواب پی نیرے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں خانسی کر رہے ہیں اپنا انہوں نے سر نیچے جھکایا ہوا ہے اگر آپ کو ان کا ڈائریا دکھایا جائے جانوروں کو ڈائریا لگا ہوگا ان کی پچھلی ٹانگیں خراب ہوئی ہوتی ہیں بلکل پانی والا ڈائریا آتا ہے آنکھوں میں سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ناک میں سے نزلہ اور خانسی ہوتی ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے علاج تو میں نے یہاں پہ آ کے ہر ایک جانور کو الگ الگ سے چیک کیا سارے جانوروں کا میں نے بخار لیا بخار چیک کیا بخار چیک کرنے کے بعد ہر ایک جانور کا میں نے ریکارڈ بنایا کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ اس بیماری کے اندر جانوروں کو ایک سو چار ایک سو پانچ ایک سو چھے تک بخار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور بلکل کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور ساتھ نمونیاں ہوتا ہے اور نمونیاں میں جانور خانسی کرے گا اور ڈائریا ہو جاتا ہے جس میں جانور کو موک لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے جانور کو ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم نے سارا کا سارا جو تمپریچر چیک کیا ایک ایک جانور کا اور جو جو سائن تھے کسی کو نزلہ تھا کسی کو ڈائریا تھا وہ سارا کا سارا نوٹ کر لیا نوٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے کس جانور کو کتنا ٹریٹمنٹ کیا کون سی انٹیبائیٹکس لگائیں کیا کیا اس کے بعد ہمارا دوسرا مین جو کام ہوتا ہے ہماری کمپنی کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آنر کی لرننگ کرتے ہیں ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ کیسے تم نے ریکارڈ کیپنگ کرنی ہے کیسے جانور کا ٹمپریچر لینا ہے کس طریقے سے ٹھیکہ لگانا ہے تاکہ اگر فارم پہ کوئی مسئلہ مسائل آجے تو جو آنر ہو وہ اس کی خود دوائی لگا سکے وہ ہم سے کونٹیکٹ کرتے ہیں ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے جانور کو یہ بیماری آپ یہ انجیکشن لگائیں اور وہ لگا لیتے ہیں اور پھر ان کا جانور ٹھیک ہو جاتا ہے ہمارا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کے ورکرز کی آپ کے آنر کی ٹریننگ کرنی ہے تاکہ وہ فردر اس کام میں خود سے میڈیکیشن کریں اور جانوروں کو بچائیں یہ تفصیل سے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ڈائریا ہوگا تو آپ نے یہ والی ساتھ میڈیکیشن لگانی ہے اگر اس کو ریسپریٹری پرابلم ہوگا تو آپ نے یہ والی میڈیکیشن لگانی ہے اس کو بتایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے بلکہ کہ آپ نے کس طریقے سے ریکارڈ کیپنگ کرنی ہے کس طریقے سے آپ نے جانور کا ٹمپریچر لینا ہے کس طریقے سے آپ نے اگر کوئی جانور بیمار ہوگئے ہیں تو ان کو سپریٹ کرنا ہے اور ساری چیزیں ان کو ٹیکوں کی پہچان کروای جاتی ہے تاکہ وہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں ریکارڈ کیپنگ کریں اور بعد میں پھر انجیکشن لگا سکیں یہاں پہ اس سے تفصیل لی جاری ہے کہ تمہارا کون کون سے جانور کو انجیکشن لگ گئے ہیں کس کی کیا صورتحال ہے کیونکہ پی پی آر میں ایک انجیکشن ہی نہیں لگتا سب کو ہر اینیمل کی الگ کنڈیشن ہوتی ہے اس لئے اس کے اکورڈنگ اس کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے وائرس جوتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس انٹی وائرل نہیں ہے پی پی آر کی کیس میں تو ہم اس کو سیکینری بیکٹیرین انفیکشن جیسے کہ نمونیا ہو رہا ہے ڈائریا ہو رہا ہے اس سے بچانے کے لئے انجیکشن لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر جانور کی ایک الگ کنڈیشن ہوگی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی دوائی سب کو لگا دیں تو آپ کے جانور ٹھیک ہو جاتے ہیں ایسے بالکل نہیں ہوتا بلکہ ہمیں ڈیفرنٹ میڈیکشن ڈیفرنٹ ٹائم پہ اور ڈیفرنٹ ٹائم تک یوز کرنی ہوتی ہے جیسے کہ ہم ملوکسی یوز کرتے ہیں ایک انسیڈ ہے سکور ایکس یوز کیا جو کہ ڈائریا روکنے کے لئے ٹائرزنٹ یوز کرتے ہیں سیکنڈری نمونیا انفیکشن کے لئے تو اسی طریقے سے ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں پھر کچھ ہم ٹانک یوز کرتے ہیں کچھ وائٹامن ای سپلیمنٹ پھر اس کے علاوہ سلینیم سپلیمنٹ تاکہ ان کی امیونٹی بوسٹ ہو ہر اینیمل کو اس کی ہیلتھ کے اکورڈنگ نہ کہ بلائنڈلی آپ اس کو کوئی بھی انٹی بائٹکس لگا دیں کوئی بھی اس کو سپورٹی فریٹمنٹ دے دیں بلکہ اس کی ہیلتھ کے مطابق اس کی الگ میڈیسن اور اگر وہ کھا پی نہیں رہا تو سپورٹی فریٹمنٹ اس سارا کا سارا ہم اس کے آنر کو اس کے ورکرز کو سمجھاتے ہیں اور ساتھ میں ہم ان کو پریسکرائب کر کے جاتے ہیں اور وہ ہمیں ہمارا ساتھ کونٹیکٹ پہ رہتے ہیں جیسے کہ اسکرین پہ میں نے آپ کو اپنا نمبر شو کروایا ہوا ہے وہ کونٹیکٹ میں رہتے ہیں ہر اینیمل کی ہمیں سیچویشن بتاتے ہیں اور اس سیچویشن کے مطابق ہم ان کو میڈیکیشن بتاتے ہیں تاکہ وہ اپنے جانور کو بچا سکیں اب یہ اس آنر کو ٹریٹمنٹ بتایا جا رہا ہے اور اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو ٹیکہ لگانا ہے کس جگہ پہ ٹیکہ لگائیں تو جانور کو ٹیکہ لگانا ٹھیک ہوتا ہے انٹرامسکولر سب کا ٹیکہ لگانا سکھایا جاتے ہیں تاکہ وہ جس صورتحال میں اگر ہم نہ ہوں تو وہ خود انجیکشن لگائیں پھر اس کے بعد انہیں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے دو سے یا دو سے زیادہ انجیکشن لگانا ہے تو آپ نے سائیڈز چینج کر لینی ہے جیسے میں نے دو انجیکشن ایک سائیڈ پہ لگایا اور اب تیسا انجیکشن جو ہے وہ الگ والی سائیڈ پہ لگائے تاکہ انیمل کے گھردن میں بھی زیادہ پرابلم نہ ہو مسلز میں ایشو نہ ہو اور اس کے علاوہ ہم ان کو پھر تفصیل بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا فیڈنگ دینی ہے کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے اور اگر یہ بیماری آج ہے تو آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے تاکہ ہم آپ کی مورٹیلیٹی نہ ہونے دیں اس کے علاوہ آپ کو یہ پی پی آر جو ہے اس کو دیفرنشل ڈائیگنوزز کرنا ہے انکہ اس کو دوسری بیماریوں سے الگ سمجھنا ہے جو سی سی پی پی ہوگی اس کے اندر کسے کوئی ڈائریا نہیں لگے گا جانور کو ٹھیک ہے اور جو بلیو ٹنگ ہوگی اس میں سفیلنگ ہوگی لپس کی ہوگی مزل کی ہوگی اورل مکوزہ ٹوگیدر ویڈ اڈیما بنے گا ہیڈریجن پہ ٹھیک ہے جو کہ اس میں نہیں ہوتا اور جو کانٹیجس ایک تھیما ہوتا ہے اس میں نیکروٹک الینز نہیں ہوتے بلکہ وہاں پہ اپسس ٹائپ بنتے ہیں اور اس میں ڈائریا بھی نہیں لگتا اور یہ چیزیں ایف ایم ڈی جو ہوتی ہے اس میں لیمنس بھی آتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ پاؤں پہ بھی اس کے زخم بنتے ہیں اور جو کوکسی ڈیوسز ہوتی ہے اس میں اپر ڈائیجسٹیف ٹائگ نہیں انوالو ہوتا اور اسپریٹری سسٹم کی بھی بیماری نہیں ہوتی اس طریقے سے ہم نے ڈیفرنشل ڈائیگنوزز بھی سیکھ لیا اس ویڈیو میں کہ کس طریقے سے ہم نے پی پی آر کو دوسری بیماریوں سے ڈائیگنوز کرنا ہے اب جب ہم نے سارے جانوروں کا ٹریٹمنٹ کر لیا تو ماشاءاللہ ہمیں رسپونس یہ ملا کہ جانور فوراں آدھے گھنٹے اور ایک گھنٹے کے بعد جانور کھانے پہ آگئے اور انہوں نے اپنا کھانا پینا شروع کر دیا دو سے تین گھنٹے ہمیں لگے ٹریٹمنٹ کرنے میں اس کے بعد ماشاءاللہ سارے جانور وقفاً وقفاً اپنے ٹریٹمنٹ پہ آنے لگے اپنا کھانا کھانے لگے اور اس طریقے سے ان کا جو بیماری کا لوڈ تھا وہ آہستہ آہستہ کام ہو گیا اور الحمدللہ جس دن سے ہم نے ان جانوروں کا علاج کرنا شروع کیا اس دن کے بعد الحمدللہ اس پہ کوئی بیماری نہیں ہے کوئی جانور دوبارہ نہیں مرا کیونکہ ہم نے اس کا صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے کنٹرول کر لیا تو الحمدللہ بالکل وہ جانور ٹھیک ہو گئے اور کچھ دنوں بعد دو سے تین دن کی ٹریٹمنٹ کے بعد جانوروں کا ریسپریٹری پرابلم بھی ختم ہو گیا ان کو ڈائریا بھی ختم ہو گیا اور بعد میں پھر ہم نے اس فارم پہ پروپر ویکسینیشن سٹارٹ کروائیں تاکہ وہ دوبارہ اس بیماری سے بچ سکیں اس کا حل ہی یہ ہے کہ آپ ویکسینیشن کریں اگر بیماری آجائے تو آپ اس کو کنٹرول کریں جو جانور مر جائے اس کو پروپر طریقے سے ڈسپوز کریں اور آپ اپنا جو دوسرے فارم کی چیزیں ہیں ان کو بھی صاف سترہ رکھیں تاکہ بیماری نہ پھیلے مہیندہ دوستو تو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گوڑ فارمنگ سے ریلیٹڈ کنسلٹینسی لینے کے لیے ڈاکٹر مرسا خلیل سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا جس میں ہم آپ کو ونڈا بنانا جانوروں کی بیماریوں کے خلاف اور فارم کنسٹرکشن کے یہ بارے میں رہنمائی کریں گے اللہ حافظ اپنے خیال رکھے گا